ہائی سروٹ کرتا ہوں آپ لوگ اچھی ہوں گے اور صافتت ہوں گے آج آپ کو دیو意思 بات کریں میکرو ٹیک دیچٹر انوٹر ہے اس کی ڈسکریپسن کے بارے ہم Stellen بات کریں کے بمین آئی سی کے بارے اس کو دیکھا جو سیکشن کے بارے بات کریں گے و concentrating کے بارے میں بات کریں گے دوستوں اگر اگر میرے چینل پہ آپ نہیں آئے تھا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے Brooke ٹھیک اس کے بغیر میں نوٹیفکیشن کا بیل ہے اسے کلک کر دیجئے گا لیٹسٹ ویڈیو اپ ڈیٹ پانے کے لیے بارے میں ہم بتا جا رہے ہیں وہ ہے مائکو ٹیک 12 بولٹ کی ہے وہ انپوٹ اور یہ اس کی جو کیپیسٹی رہے گی 550 بھی ایک آ رہے گا دوستو اس میں میں جو اس کی ایڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے اس کی جو بشیشتہ آئے اس کے بارے میں ہم لوگ سمجھیں گے تو دوستو اس میں آپ کا جو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس میں بشیشتہ آئے ہیں یعنی کہ یہ اس کی ایڈوانٹیج ہے جو سیو ایڈوانٹیج ہے تو سب سے پہلے ہم نو سمجھ لیں گے اس کی فرسٹ والی تو فرسٹ والی اب دیکھ سکتے ہیں مائکو پروسسر بیسٹ پی ڈابلو ایم ٹیکنالوجی پلس ویڈ موڈیلیویشن ہے تو یعنی کہ اس کی جو مائکو ایسی ہے وہ پی ڈابلو ایم ٹیکنالوجی پہ ایدھا رہی تھے یعنی کہ پلس ویڈ موڈیلیوشن پہ ایدھا رہی تھے اور آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں دوسرا میں جو بتایا گیا یہ دوسرا میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کا سوفٹویر کنٹرول سوفٹویر کنٹرول آٹو ریسیٹ یعنی کہ یہ جو سوفٹویر پر ایک ورک کرتی ہے اس کی مائکو پروسسر جو ایک ورک کرتی ہے یعنی کہ اس کی جو ورکنگ ہے ہنڈر پرسنٹ جو ہے ایک ورک کام کرتی ہے کیونکہ یہ سوفٹویر پر یہ کام کر رہی ہے دوستو ہارڈویر میں جو کام کرتی ہے اس کی ٹائمنگ تھوڑا آپ ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو ٹائمنگ ایک ورک رہتی ہے تو تیسرا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوالوڈ پروڈکشن اس میں بنایا ہوتا ہے دوستو اگر اس دیکھاکے بند ہو جائے گا اگر مال یہ سورٹ سورکیٹ ہونے پر بھی یہ بند ہو جاتا ہے تو یہ اس کی جو ہے یہ بیشہستہ ہے تیسرا چوتھا آپ دیکھ سکتے ہیں لو بیٹری پروڈکشن ہوتا ہے دوستو اس میں لو بیٹری پروڈکشن ہے یعنی دس بولٹ میں یہ لو بیٹری دیکھا کر بند ہو جاتا ہے دوستو اگر بیٹری کو فول ڈاؤن کر کے پھر چارج کر کے کریں گے تو بیٹری کی لائف کم ہو جاتی ہے اور انورٹر کا بھی لائف کم ہو جاتی ہے یہ جو اگر دس بولٹ سے نیچے ڈاؤن ہوگا سپیڈ میں آپ چارج کریں گے تو ہائی ایمپیر لے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس سے کم ہو جانے پر کیا ہوگا دوستو انورٹر کی جو مائکو پروسیسر آئیسی ہے وہ فائی بولٹ پر وار کرتی ہے تو فائی بولٹ بلس فائی بولٹ یعنی دس بولٹ پر یہ اچھی سے کام کرے گی بیٹری میں دس بولٹ ہو نیچاہی ہے تو آپ جا کے یہ کام کرے گی پچھوہ بشیسر آئیس میں یعنی کی پچھوہ جو ہے اس کی سپیسیلٹی ہے وہ ہائی لوگ ایسی انپورٹ بولٹیج پروٹیکشن ہے اس کی سپیسیلٹیج جو ہے ہائی لوگ بھی ہے اس میں یعنی کی بولٹیج اس میں یعنی میری مجھو ہنڈیڈ بولٹ پر یہ وار کرتی ہے ہنڈیڈ بولٹ سے نیچے جائے گی تو یہ کیا ہے میں کو ایک شیپ نہیں کرے گا میں لین کو ایک شیپ نہیں کرے گا اور اس کو چھوڑ ایک شیپ نہیں کرنے کے بعد میں بیٹری بھی وار کرے گی یعنی بیٹری سے ٹوٹوٹی بولٹ نکلے گی دوستو اسے کام میں اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے جو خراب ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سو ہنڈڈ بولٹ کے نیچے یہ کام نہیں کرے گی اس کے ایباب 300V کام کرے گی نیچے جو ہے آپ کا کام کرے گی اس میں 310V کام کرے گی دوستو اس میں کیا ہے 440 آنے پر بھی یہ آپ کا جو ہے آپ کا جو ہے میں اس کو ایک شیپ نہیں کرے گی اور بیٹری پر چلے گی تو آپ کے گھر کے اپلائش جو بھی خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں 224 آپ کو مل جائے گا 440 ہونے کے بعد بھی بیٹری پر کرے گا سہلیں گے ساتھوں دیکھ سکتے ہیں مائکر پروشیسسر کنٹرل 5 اس compl énormی اس میں چیک ہے یاعنی کی مائک ر کنٹرل کنٹرل 5 2 3 4 5 5 5 6 رسلتinhar plupart黨 فائسم سی بیٹری کو چارج کرتا ہے تو دوستو آجے بتائیں گے کیونکہ رسل جو چارجbit Research Pan Amour Charging と怎么样 miético شاڑی bag شرناب اس کو آگے بتائیں گے کس طرح بیٹری کچھ چارج کرتا ہے اب دوسطور بیٹری کے دو وائر ملے گی ہے آپ کو یہ جب مائنس ہے یہ بلیک رہے گی اور یہاں پہ لیکن سکتے ہیں ڈال رہے گا اور یہاں پہ ایک سوکٹ مل جائے گا سوکٹ جو رہے گا 16 ایمپیر کرتا ہے اس میں اب بڑی باری بھی سوگٹس میں لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایل رہے گا یہاں پہ اینڈ رہے گا این مطلب نیوٹر لوگ سے لائن ہو گیا یہاں پہ آپ کا اوپر میں آر تنگ رہے گا تین کلیکشن آپ کو یہاں پہ کرنے ہوں گے اور یہاں پہ اس پر ایم سے بھی سویچ ہے یہاں پہ دوستو اس میں جو ہے تو اس میں تین کلیکشن اپ مین لین میں کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایسی فی جو ہول دیکھ سکتے ہیں ایسی فی جھول ڈر دوستو یہ میل میں لگایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ میل ان پروٹیکشن کے لیے ہے اور یہ جو دیکھ سکتے ہیں ایم سی بھی جو ہے یہ آوپوٹ میں لگایا ہے ٹھیک ہے یہ آوپوٹ کی لیے ہے انڈکیشن سینڈ اینڈ سویچ آن انورٹر دوستو انڈکیٹر اور سویچ کے اس میں اس کی جو ہے ڈسکرپسن بتائیں گے ہم لو میں آنے پر یہ بتائے گی آپ کی میلز پریجنٹ ہے کی نہیں ٹھیک ہے میلز ایلی ڈی جو رہے گی اس میں اس کے بعد میں انورٹر اون ایلی ڈی ہے یعنی کی لیٹ جانے پر آپ کو انڈکیشن کرے گی کی لائٹ ابھی نئی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فرانٹ کے جو پینل ہے یہ جو مینز اون جو مینز رہے گی تو یہ انڈکیشن کرے گی اور جب لائٹ جائے گی اس کو بیٹری پہ چلے گی تو بیٹری انورٹر اون انڈکیشن کرے گی یہ اور جب چارجنگ کرے تو چارجنگ یہاں پر دیکھائے گا بلنگ کرے گا چارجنگ ہونے پر اپور ہونے پر جو ہے کونسٹ ہو جائے گی یہ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انورٹر اوبر لوڈ یعنی کی انورٹر پر اس کی جو یہاں پر دیکھائے گا بارہ بھولت جو ہے مانسو پچاس یہ وارڈ جو دکھائے گیا اس سے اب اب وارڈ ہو جائے گی تو یہ اس میں اوبر لوڈ انڈکیشن کرے گا یعنی کی لوڈ آپ کو جو ہے ریڈیوش کرنا ہوگا اگر لوڈ اگر زیادہ کر رہے تو سپریڈ میں آپ کے یہ انورٹر خراب ہو سکتی ہے تو ایک بار دکھا دیا یہ اوبر لوڈ تو اس کو اب لوڈ کو ریڈیوش کرنا ہوتا ہے اگر لوڈ کو ریڈیوش نہیں کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی کھراب ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد میں بیٹری لوڈ دیکھ سکتے ہیں بیٹری لو انڈکیشن کر رہی ہے یعنی کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے دس وولٹ یہ ہو گئی ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اگر لوڈ بیٹری انڈکیشن کر دی تو تو اس کو آپ کو آف کرنا پڑتا ہے جب لائٹ آئی گی جب بیٹری چارج ہو جائے گا اس کو آن کر دینا हوتا ہے یہاں پہ لوڈ ڈیکیشن دیکھائے گا ہے کہ بھول ڈیکیشن دوسطور کیا ہوتا ہے جو ان موٹر میں ایسا سی آیا ہے اگر یہ اللہ بتاتی ہے یعنی کیے جو ہے راب ہو جاتی ہے تو یہ اپنے کے لائے están کریں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا جو اس کی جو ان مٹر کی راض چلی گئی ہے اس کو آپ لگا دے گئے تو یہ پھوٹ چالے ہو جائے گی اب بار بار جا رہے ہیں دوسطور اس میں ایک بار لگانے کا بعد بار وفقی لگانا نہیں ہے اب اس کا ہے جیسے کہ چارجہ سیکشن میں سیاں روگے ڈائریک ہو گیا جیسے اس میں آبکہ ویڈی آر ہوگا وہ سوٹ ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اب دوستہ آگے ہم تلیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوہ لٹ پرٹیکشن در دیکھ سکتے ہیں بلوک ڈائیگرام آف این ڈیجیٹل میکرو ٹھیک ڈیجیٹل انڈیجیٹل انڈیٹر پانچہ پچاس بھی ہے 12 volt میں تو اس میں جو بلوک ڈائیگرام ہیں اس کے بارے میں سمجھ لیں گے دائیسے سوڈر انڈیس انمرٹر آر لسٹڈ بلو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آئی سی فنکشن نمبر آئی سی اون پی سی بی اینکی سرکیٹ پہ کتنے آئی سی لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پی آئی سی ہے سی سنی اپ سی میٹی ٹو یہ ایک اور سیٹر ان کمائنڈ آئی سی ای 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 پروگرامنگ کیا ہوئا آئی سی ہوتا ہے ٹھیک دوستر میں آپ کوئی بھی سیم نمبر کا آئی سی اس میں لگا دیں گے تو یہ ورک نہیں کرے گی اس کو پروگرامنگ کیا ہوئا آپ کو آئی سی چاہیے میک اوٹے کے پروگرامنگ الگ ہوتی ہے اور سکم کے پروگرامنگ الگ ہوتی ہے تو اس کی فنکشن کیا ہوتی دوسرے اس میں یہ کام کرتا ہے اور کمانڈ آئی سی ہے یعنی کی پورے سرکیٹ میں یہی کمانڈ کرتا ہے تو یہ کمانڈ آئی سی ہے اور یہ میں جو ایک کی پیس میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 4 & 35 پیس میں لگا ہوا ہے یہ بھی ایک آپ کا جو آئی سی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو کپلر آئی سی کہا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو جو ہے چھے چھے پین کا ہوتا ہے یہ اور اس میں تین ہی آئی سی کا یوز کیا گیا ہے پہلا اس میں یوز اس کا ہے میں انپوٹ کے لیے میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں یہ ایک آپ کو اپنے کیتنا بولٹے ہیں اس کے انڈکیسن انپوٹ کے لیے دوسرا آپ کا جو ہے فیج بلون کے لیے اس میں انڈکیسن جاتا ہے تین اس میں آئی سی لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں lm 358 n ہے یہ اپنیشل ایم لیفائر آئی سی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آئی سی ہے آپ کا ایک ہی لگا ہوا ہے ایک آئی سی میں ایک آئی سی ہے ایک آئی سی ہے یہ ٹائمر آئی سی ہے یہ جو ہے چارج سکسن میں اس کو یوز کیا گیا ہے اس لیسان کے لیے یہ آئی نکہ یہ پی ڈاوی ایم وہ جو ہے جنریٹ کرتی ہے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے یعنی بیٹری میں جو چارج ہوتا ہے اس میں جو الگ پرکار کے فرکوینسی جنریٹ کر کے بیٹری کو چارج کرتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہیں ایل 7805 دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری کو بارہ بھولٹ میں بارہ بھولٹ سپلائی کو پاس بھولٹ میں جانیٹ کر کے جو ہے کونسٹ کر کے سب ہی آئی سی میں یہ سپلائی کو پروبائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے دوستہ اب آگے دوستہ ہمیں چلتے ہیں اس کی بلوگ ڈائیگرام ہے یہ میکرو پروسیسر آئی سی میں نے پہلے بتائی تھی یہ اسی میں پروگرامی کر کے یہ کام کرتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے پی نمبر 2728 سے یہاں پہ دیکھیں گے پی نمبر 27 اور یہ 28 اس سے اس لیے سن آورپوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سوچنگ یہاں سے آورپوٹ ہوتا ہے موسوٹس سے سوچ کرنے کے لئے اس کے بعد درائیون سے سیکسنہ سے دیکھ سکتے ہیں درائیوز سیکسن ہے غازگرام ہے گئی اور یہ پر Colonel ڈرائیούر سیکسن دو ہے اس میں hasn't میں دونوں یاہاں پہ جو ہے ایش هاں ک pathosmart میں جائے گے سکتے ہیں یہan پہrences جو relyinging بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کھاتے ہیں کہ موسوٹ میں اور موسوٹے سے دوسروں کیا آگا دیکھ سکتے ہیں موسفیٹ کی یہاں پہ گیٹ آ جائے گی جو سینل ہے اور یہاں پہ جو ہے ڈین میں کلکشن ہوگا اور ڈین ہوگا یہاں پہ اور یہاں پہ سوڑ سے گراؤنٹ سے یہ رہے گا ٹھیک ہے یہ گراؤنٹ سے رہے گا دوسروں دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنٹ سے رہے گا تو یہ جو ہے موسفیٹ ٹازمہ کو سویچ کرے گا اور یہاں پہ کام کرے گا اور دوسروں چلتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جیتنے لائٹ ہے یہ میں انڈکیٹر کی لائٹ ہے پی نمبر 11 میں ہے پی نمبر 20 اور 27 جو سیسن کے لئے آرپوٹ ہے پی نمبر 12 میں بیٹی چارجنگ انڈکیٹر ہے پی نمبر 13 میں لو بیٹی انڈکیٹر پی نمبر 14 میں دوسروں آپ کو جو نوٹ کر کے رکھنا پڑے گا اور لوڈ انڈکیٹر ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نمبر 15 میں 16 میں فیوز بلون انڈکیٹر ہے یہاں پہ 17 میں آپ کے جو پین میں انڈکیٹر ایکٹیو چھوٹ ہے یعنی کہ یہاں سے آپ کو جو آن آف کر سکتے ہیں سوچ سے پی نمبر 6 دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پی نمبر 6 جو ہے بجر کے لیے آؤپوٹ ہے یہاں پہ یہاں سے بجر کے بعد میں یہاں پہ ٹائنسٹ کے دوارہ ایمکلیفائی کرتے ہوئے بجر میں تو فرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ 3 سٹیج کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پرس نمبر 2 ہے یہاں پہ فیوز بلون انڈکیٹر سن یہاں پہ انپوٹ کے جاتا ہے ٹھیک ہے میک راسی پی نمبر دو پہ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پین نمبر 22 میں یہاں پہ جو ہے ریکٹری فائر جو اس میں آپ ریکٹری فائر کتھر ہوگا یہاں پہ جو ہے فیوز بلون کے لیے فول ہمارا ڈاوٹ لگے گا یہاں پہ ایک ہمارا ڈاوٹ رہے ہیں تو یہ پی نیمبر جو 22 میں گیا ہویا یہاں پہ ٹائنسٹر سے ایم لیفائی کرتے ہوئے یہ پی نیمبر 22 میں جو گیا ہویا ہے یہ آپ کا جو ہے میرے سنس انڈو پوٹ ہے یہ ہیں کی میرے سنسن اندو پوٹ یہاں پہ ہوگا اور یہاں پی نیمبر 24 پر دیکھ سکتے ہیں پی نیمبر 24 پہ دوستو یہاں پہ جو ہے اس کے آؤپود سے ایک فیڈبیک جاتی ہے یادی کس کی آ پر پہ کتنی پولتے ہیں یہاں پہ یہ شیل کرنے کے لئے جو ہے یہاں پہ ہابتہ فیکٹر یا پہ فونٹ آٹ کے میں لگا ہوا ہے اور یہ پین نمبر 24 میں چلا گیا ہے یا کہ آپ کو کتنے پورتے ہیں شیل کرنے کے بعد میں یہ آپ کو کونسے رہنے کے لئے یہاں پہ یہ فیڈبیک دیا گیا ہے اس کے بعد میں کہ پی نمبر تین سے دیکھ سکتے ہیں پین نمبر 3 سے جو ہے آپ کا یہ آپ کا مین لائن اور ڈی سی لینڈ دیکھ سکتے ہیں ایسی ڈی سی سی لیکٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ بیسی 547 کا یوز کیا گیا ہے یعنی کہ یہاں پہ اپریٹ کیا گیا ہے تو ریلے کو اپریٹ کرنے کے لئے کب کو یہاں پہ تائسہ کا یوز کیا گیا ہے جو کی بیسی 547 ہے یہاں پہ یہ ریلے ریلے کو جو ہے میں جب رہے گی اس پر این میں ریلے اون آف رہے گا اور جسے بیٹر پہ چلے گی تلیلے اون بان رہے گا ٹھیک ہے اس کا باتہ دیکھ سکتے ہیں پی نمبر 26 سے جو ہے یہ آپ کا چارجنگ کی پروسس یہاں سے چال ہوتی ہے بیٹری چارجنگ پلس جنیٹ ترسٹیج یو سیکس اینی 555 یہاں سے پی نمبر 26 اپی نمبر جو ہے آپ کا اینی ٹی پلس کے پی نمبر 4 میں انپوٹ ہوتی ہے سیگنل اور ہاں پہ اینی ٹی پر 5 سے جو ہے امپلی فائی کر کے اپنے ٹی پلس کے پر چلا ہوتا ہے جو کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے اینی 555 ایسی جو ہے سویچ کرتے ہوئے یہاں پہ پی نمبر 26 اپلائی آتی ہے جو کہ ہندیٹھ ہارٹس فرکرنسی میں یہاں پہ انپوٹ ہوتی ہے اور یہ 18 کلو ہارٹس فرکرنسی میں ایمپلی فائی کرتے ہوئے یعنی کہ یہاں پہ پی ڈاوی ایم بنتا ہے چارجنگ کے لیے اور یہ آتے ہوئے جو ہے آپ کا ٹائنسٹر میں آئے گا 555 سے پی نمبر جو ہے تین سے نکلے گی آؤپٹ پی نمبر آپ کو فور میں انپوٹ ہوگی بین امبر 26 سے اور یہ جو ہے آپ کا ایمپلی فائی کرتے ہوئے آپ کا ڈرائیبر ٹرانسپورمر چلا جائے گا یہاں پہ ڈرائیبر ٹرانسپورمر چھوٹا سا رہے گا وہ اس کو سویچ کرے گی یہاں پہ ایسی جنیٹ ہوگا اور یہاں پہ دو دو آپ کو ایسی آر لگیں گے دیکھ سکتے ہیں سپلائی کانٹرولر اینڈ ٹرانسپور سٹیج کیو سکس این کیو سیبین یہاں پہ ڈرائیبر ٹی 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 ایسی ٹوی ایسی آر رہیں گے اس سے جو ہے کی آپ کو جو ہے ٹرانسپورمر کو یہ چارجنگ جو ہے ہائی لو کرتے ہوئے اس کو جو ہے کی پی ڈابلو بیہ پی جنیٹ کر کے بیٹری کو چارج کریں گے یہ سینٹر کی جو ٹیپنگ دیکھ سکتے ہیں سینٹر کی پیگر یہ ریلی بھی آگیا ریلی کے بعد میں آپ کو جو ہے اس ایسی آر سیکشن میں جائے گی اور میں سپلایا کرسے گا اسی آر میں اور یہاں سے جو ہے آپ کو پی ڈابلو بیٹری کو یہاں پہ چارج ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چارجنگ کے لیے جو اسی آرکو کرتا ہے آپ دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سینٹر کیا گیا ہے اوبروڈ کے لیے پی نیمبر ایک سینٹر کیا گیا ہے اوبروڈ کے لیے پی نیمبر ایلن 358 سے جو ہے اوبروڈ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سپلائی آئے گی کہاں سے موسپیٹ کی جو ہے سورس سپلائی آئے گی اور آئے گی آپ کو جو ہے یہاں سے ایپلی فائی کرتے ہوئے آپ کو چلی جائے گی ایسی کے لیے پی نیمبر وان میں یہ جو ہے اوبروڈ سینسنگ انپوٹ ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے ایک ایک اور چلا جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں جائے گا وہ جائے گا آپ کا چارجنگ ایمپیر کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے چارجنگ ایمپیر کنٹرول کرنے کے لیے چلا جائے گا ایک آپ کا چلا جائے گا چارجنگ اوبروڈ کنٹرول کرنے کے لیے دو یہاں سے سپلائی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو میں نے ابھی بلوک ڈائیگرام کے بارے بتا دیا آپ کو یہ جو ہے آپ کو مائکوٹیک کا ہے پاس سو پچاس بھی ہے ٹویل بورٹ میں ڈیجنل انویٹر دوستو آپ نے آگے چلتے ہیں